سبور اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر قسم کی برائی اور عیب سے ہر چیز سے پاک ہو اور یہ شان صرف میرے اور آپ کے خالق و مالک کی شان ہے اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ انہو جب ایک شخص نے پوچھا کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے تو انہیں جواب دیا تھا کہ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے تعظیم جلال اللہ اللہ کی جلالت اور عظمت کو بیان کرنا کہ اس جیسی پاکیزہ ہستی ہے ایک ہوئی مائمون بن مہران تسبیح کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسم یعظم اللہ به ویحاشا به من السود سبحان اللہ یہ وہ نام ہے یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے اللہ حضر جلال کی تعظیم کو واضح کیا جاتا ہے اور رب تعالیٰ کو دنیا کے ہر عیب سے پانک سمجھا جاتا ہے سبحان اللہ عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ سبحان اللہ کا من کیا ہے دونوں نے جواب دیا کلمت رضیہ اللہ لنفس یہ ایسا مبارک کلمہ ہے جس کو اللہ حضر جلال نے اپنے لئے پسند فرمایا ہے اور اسی کلمے کو کہنے کا فرشتوں کو حکم دیا ہے اور اس کلمے کو سنکے جو کائنات میں سب سے نیک دل ہوتے ہیں وہ تڑپتے ہیں وہ اللہ کی پاکیزی کو بیان کرتے ہیں وَأَحَبَّ أَن تُقَال عُرْ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ نے جل عبداللہ بن عبداللہ صدی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو وہاں اس بات کا بھر ہم نے اضافہ کیا وَأَحَبَّ أَن تُقَال اور یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ میرا مالک چاہتا ہے یہ ہے کہ یہ بار بار اپنے زبان پہ لایا جائے سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کائنات میں گفتگو کرنے والے تو بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جن کی گفتگو سے اس طرح کا جادو نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے دل گھائل ہو جاتے ہیں بڑے بڑے سکولرز بڑے بڑے دانش ور دانش و بینش رکھنے والے گفتگو کرتے ہیں لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے اللہ حضور جلال کہا جی سب سے افضل بات جو ہے وہ اس انسان کی ہے جس کی زبان پہ یہ کلمات آ جائیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من قال حین يصبح وحین يمسی سبحان اللہ و بحمده مئت مرہ جو صبح و شام سبحان اللہ و بحمده یہ ایک خوبصورت اور پیارہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے لَمْ يَأْتِ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَفْضَلَ مِمَّ جَاءَ بِهِ قیامت کے دن جب ساری کائنات آئے گی نام اعمال کھلیں گے اس کلمے سے بڑا کلمہ کسی کے نام اعمال میں نظر نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں اور اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال میں اپنے معزز اور مکررن بھائیوں سے بھی کروں گا اگر آج دنیا کی قیمت لگائی جائے تو دنیا کی ویلیوشن کیا ہے آج کوئی بتا سکتا جو کچھ دنیا میں ہے لَأَنْ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الَّاٰهُ وَاللَّهُ أَكْبَرَ لوگوں یہ کلمات کہنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات کہنا پوری کائنات جس پہ سورج نکلتا ہے اس کا مالک بن جانے سے یہ کلمات مجھے زیادہ پیار ہیں ابو امام البہل رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں رعای نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا احرک شفتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں جب بیٹھا ہوتا تو میرے ہونٹ حرکت کرتے یہ آپ کی ہونٹ حرکت کرتے مجھے نظر آتے ہیں کیا پڑھتے ہو قالا اذکر اللہ اللہ کی صلی اللہ اپنی تو فرمایا تھا کہ نجات ملتی اس کو ہے دنیا کی مصیبتوں اور دکھوں اور غموں سے اور اسی طرح قبر اور حشر سے جو قصت سے ذکر کرتا ہے فرمایا لا اخیرک بی اکثر بی افضل من ذکرک باللیل والنہار اگر دو بیس گھنٹیں ذکر کرتے رہو دن اور رات اس سے بھی اچھا اور اس سے بھی افضل ذکر بھی چوبیس گھنٹوں کے اذکار سے بھی زیادہ اجر کا باعث ہے زیادہ افضل ہے میں تمہیں نہ بتا دوں کہا اللہ کے سوئے لئے اور کیا چاہئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اگر چوبیس گھنٹیں مسلسل ذکر سے بہتر ذکر چاہتے ہو تو تم یہ کلمہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ ملء ما خلق سبحان اللہ عدد ما في الارض سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ ملء ما خلق سبحان اللہ عدد ما في الارض سبحان اللہ ملء ما في الارض والسماء یہ چار کلمات تم پڑھ لو عجر اتنا ہی ملے گا کہ چار کلمات تم اللہ کے ذکری کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا خودو جنتکم من النار میرے صحابت جہنم سے بچنا ہے اور جنت لینی ہے تو آؤ میں تمہیں جنت دیتا کیسے جنت ملے گی قولوا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے صحابیت شعار کلمات قیدو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ وَمُجَنِّبَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ جب قیامت کو تم آؤگے نا یہ چار کلمات تمہارے آگے آگے بھی ہوں گے تمہارے پیچھے بھی ہوں گے کسی کو قریب نہیں آنے وَمُجَنِّبَاتٍ هَرْ دُكْ وَغَمْ سے تجھے بچانے والے ہوں گے وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ یہی وہ باقی لہنے والا عمل ہے جس کو باقیات صالحات کہے سکتے ہیں اللہ حضور جلال ہمیں ایسے کلمات یاد کرنے کی توفیق اتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سنایا کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے اربنے دو بیٹوں بھول آیا اور پتہ کیا کہا اَمُرُكُمَا بِسُبْحَنَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ میں تمہیں جاتے جاتے ایک توفہ دیکھ کے جانے لگا زندگی میں یہ لفظ پلے باندھ لیں اس کو نہیں چھوڑنا کتنا لفظ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ لفظ آگے کیا بولیں فَإِنَّهَا صَلَتُ كُلِّ شَيْءِ کائنات کی ہر چیز کی نماز اللہ نے اس کلمے کو بنا دیا وَبِحَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءِ کائنات کی ہر چیز کو اگر رزق ملتا ہے تو اس کلمے کی وجہ سے ملتا ہے تو آئیے رزق کی فراغانی کے لئے بھی اس کلمے کو دہرائیے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جَاءَ رَجُلٌ بَدَوِي الٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے لیکن دہاتیوں کا آنا کچھ عجیب ہوتا کیونکہ دہاتی ساتھے لوگ ہوتے ہیں لیکن جب بات کرتے ہیں تو وہ ذرا تسلی سے بات کرتے ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں ان میں کسی قسم کا ذکر زیگ نہیں ہوتا آپ کے صرف کیا کہتے ہیں علم نہیں خائران بس مجھے وہ خیر سکھا دیجئے جو میری زندگی میں مجھے کافی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس نے ایک گنا حمدللہ وَلَا إِلَا إِلَّا إِلَّا lemَهُ وَاللہُ أَكْبَرْ اُس نے بھی پڑا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خوشی سے چل پڑا تھوڑی دیر چل کے واپس آگئے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یبی اللہ کلیہ والحمد للہ یبی اللہ کلیہ ولا الہ الا اللہ یبی اللہ کلیہ واللہ اکبر یبی اللہ کے لئے فما لی میرے لئے کہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کہہ دیا اذا قلت سبحان اللہ جب تم کہو گی نا سبحان اللہ تو تیرا رب تمہیں کہے گا دنیا کو کہے نہ کہے صدق تو میرے بندے تو سچا ہے تو سچ کہے گا وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ جب تم الحمدللہ کہو گے تیرا رب کہے گا صدقتا میرے بندے تو سچا ہے وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ جب تم کہو گی نا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ يَقُولُ لَكَ عَبُّك صدقتا تو تیرا رب پھر کہے گا میرے بندے تو نے سچ کہا اللہ اکبر وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر جب تم یہ کہو گی اللہ اکبر تو چوتھی مرتبہ بھی تیرے رب تجھے کہے گا صدقتا میرے بندے تمہیں سچ کہا پھر تم کہہ دینا اللہم اغفر لی اے اللہ مجھے معاف فرما تو تیرے رب کہے گا قد فعلت بندے کر دیا معاف جب تم کہے گا اللہم ارحم نی اللہ مجھ پہ رحم فرما تیرے رب کہے گا قد فعلت میں نے فرما دیا وَإِذَا قُلْتَ اللہم رزق نی اللہ مجھے رزق عطا فرما تیرے رب کہے گا قد فعلت تیرے اوپر میں نے فرما نیاں کرتی وَإِذَا سَبْعَلْي دیہاتی کی حالت دیکھئیے اس نے چار پہلی باتیں اور تین جے لی اور خوشی خوشی خورامیں خورامیں چلتا گیا اللہ حضرت جلال کے باتیں اسی طرح سمجھنے کی ہمیں بھی توفیق دے جس کا وہ سمجھا کرتے تھے اس لیے بس اوقات ہم پہ دیتے ہیں دیہاتی ہیں دیہاتی جب آتے تھے صحابہ بہت خوش ہوتے تھے خوش کیسے ہوتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کچھ لوگوں کو توفہ دیتے کہ تم آکے نہ اللہ کے سور سے سوال کرو اس بہانے ہمیں علم مل جائے گا تو وہ دیہات سے لوگوں کو لایا کرتے تو ان کے بہانے بہت بر سے علم و معرفت کی چیزیں صحابہ اکرام تم مل جائے کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا ایک صحابی نے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کونسا ایسا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے آپ نے فرمایا اللہ نے وہ کلمہ جو چن لیا ہے جس کی سلیکشن کی ہے کہ میرے فرشتے یہ بولیں گے اور فرشتوں کی صف میں وہ کھڑا ہو جائے گا جو ان کلمہ کو اپنی زبان پلاتا ہے وہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آکے کزر پیش کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا استقیع ان آخذ من القرآن شئینا فعلمنی ما یجزئو بھی فعلمنی ما یجزئو نہیں بھی اللہ کے سلق قرآن یاد نہیں ہے نماز پڑھنی کیا کروں میں کیا پڑھوں قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے آپ نے فرمایا کچھ یاد نہیں ہے تم یہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قرآن یاد نہیں یہ پڑھ لوگے اجر تمہیں اتنا ہی نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جوائریا رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہوئی چاشت کا وقت آگیا اللہ خواہ کی فرمات فجر کی نماز کے بعد سے ذکر اور ذکر میں کس طرح لذت ہے کہ کب تک وہ ذکر کر رہی ہیں چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کیا خیال ہے جتنے وقت میں آپ نے ذکر کیا یہ کتنا اچھا عمل ہے اگر میں آپ کو کچھ کلمات بتا دوں کہ جتنا تُو نے ذکر کیا ہے اس سے بھی بڑا عجر تمہیں مل جائے تو کیا خیال ہے کہاں مجھے اور کیا شاہیے فرمایا پھر چار کلمات کہ دیا کرو اور وہ چار کلمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمد عادد خلق و رضانس و زینت عرش و مداد کلمات اس کا اگر سادہ مفہوم پیش کیا جائے تو مفہوم یہ ہے سبحان اللہ و بحمد اے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کتنی عادد خلقی جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے کتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ میرا محلے کی جانت ہے اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں کتنی مداد کلماتی اللہ جتنے تیرے کلمات ہیں اتنی میں تیری تعریف کرتا ہوں کلمات کتنے ہیں اللہ کے کلمات جو ہیں قرآن مجید میں اللہ حضور جلال فرماتے ہیں قل لو کان البحر مدادا لیکنیمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مدادا جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں یہ سارے کے سارے قلمیں بن جائیں اور سمندر جو ہیں یہ پانی یہ سیاہی بن جائے اللہ کے قلمیں لکھیں تو سارے قلمیں تو ٹوٹ جائیں گی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہو گئے اللہ میں تیری اتری تعریف کرتا ہوں جتنے تیرے کلمات کی تعداد تیسرے لفظ اور زینت عرشی میرے مالک میں تیری تعریف اتنی کرتا ہوں جتنا تیرے عرش کا وزن ہے اور وہ بھی تو ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں اللہ اگر اس پہ بھی راضی نہیں تو میں تیری تعریف اتنی کرتا ہوں جو تجھے راضی کر دے ورضا نفسی اللہ حضرت جلال یہ قلمات ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے سوال کیا میرا بڑا جی چاہتا ہے کہ میں عام وہ کروں جو اللہ کی ہم بڑے پیارے ہیں محبوب ہیں جس کے نتیجے میں میں بھی اللہ کا پیارا بن جاؤں اللہ کا محبوب بن جاؤں تو کیسے بن سکتا ہوں آپ نے فرمایا احب الکلام الاللہ میرے صحابی اگر محبوب کلمات چاہتے ہو جس سے تم بھی محبوب اللہ حضر جلال کے بن جاؤں گے تو سنو ان احب الکلام الاللہ سبحان اللہ و بحمد تم اتنے کلمات کہ دو سبحان اللہ و بحمد یہ کلمہ بھی اللہ کی ہاں سب سے پیارا ہے اور تم بھی اللہ کے پیارے بن جاؤں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اسی لئے کسٹ سے یہ کلمات کہا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمد استغفر اللہ و اتوب الی اور آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا اور کتنا پیارا حکم من ہالہ اللہ ایو کابدہ جس کے پاس مال نہیں کہ وہ خرچ کر سکے بخیل ہے جس کے پاس ہمت نہیں کہ وہ راب کی تحجد پڑ سکے جس کے پاس شجاعت نہیں کہ وہ میدانِ کازار میں لڑائی کر سکے فر یہ قول نہ تو وہ خرچ کر سکتا ہے نہ وہ لڑائی کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ تحجد پڑ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک کام کر لے اور وہ کام کیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدی یہ کسرت سے پڑھ لے فہنہا احب الى اللہ من جبل ذہب ینفق ہو فی سبیل اللہ ایک سونے کا پہاڑ ہو اس کا کوئی مالک بن جائے پھر وہ سارے کا سارا اللہ کی رام خرچ کر دے اس سے بہتر یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدی دنیا اور آخرت میں اللہ نے نجات وقت کی ہے اس کلمہ میں فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ یونس علیہ الصلاة و السلام اللہ سے مشورہ کیے بغیر نراز ہو گیا اور اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے اللہ تعالیٰ کی فیصلہ تھی آخر وہ سمندر میں شرانگ لگائی اور سیدھا کہاں چلے گئے مچھلے فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر وہ اللہ زجلال کی پاقی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے لَلَّبِسَ فِي وَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں لیتے ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعا اُذِنُون یونس علیہ صلی اللہ والسلام کی دعا ہے نا لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَاك اِنِّي كُمْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَمْ يَدْعُو بِهَا رَجَلٌ قَط اِلَّا اِسْتَجَابَ اللہ تَعَالَ لِذَلِكَ کائنات کا کوئی شخص کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں کسی دکھ میں کسی کر میں اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَ اِنِّي كُمْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ حضور جلال اس کے ہر مصیبت میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِئَةَ مَرَّةَ حُطَّتْ عَنْهُ خَطَایَهُ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحَرِ جو شخص سو مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے سبحان اللہ وَبِحَمْدِ سچ بتائیے گا سبحان اللہ وَبِحَمْدِ جب پڑھتے ہیں تو کتنے سیکنڈ لگتے ہیں دو سے تین سیکنڈ اگر آپ صبح ووکنگ کرتے ہیں تو کتنے قدم اٹھائیں گے تو سو مرتبہ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کیوں جی آپ سو قدم نہیں اٹھائیں گے تو سو مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے اور حدیث کہتی ہے جو سو مرتبہ پڑھ لے سمندر کی جاگ جتنے بھی گناہ جاگ سے کیا مراد ہے چوبیس گھنٹے یہ موجیں جو ہیں وہ کنارے سے ٹکراتی ہیں یعنی چوبیس گھنٹے گناہوں میں اٹھا ہوا ہے یہ سو مرتبہ پڑھ لے سمندر کی جاگ جتنے بھی گناہ ہوں گے تو رب تعالیٰ وہ بھی سب معاف کر رہے ہیں تو اگلی بات میں پھر کروں گا پہلے ایک گزارش آپ کے خدمت میں کر لوں کر لوں آپ سے بولے نہیں تو کل سے انشاءاللہ واکنگ جب کریں گے تو یہ پڑھیں گے نہیں اگر آپ نے اور میں نے یہ کام شروع کر دیا تو ہمارا یہ وقت قیمتی بن گیا اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری اولادوں اور نسلوں کو بھی اس کی توفیق سے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امہ ہاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد کبرتو وضعفتو اللہ کے پیارے پیغمبر میں بوڑی ہوگی اللہ کے پیارے پیغمبر کمزور ہوگی بڑا پا بھی آگیا کمزوری بھی آگی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر ایسا عمل بتائیے کہ میں بیٹھی بیٹھی وہ عمل کر لوں اور میرے لئے کافی ہو جائے بوڑوں کے لئے بہت بڑا توفہ ہے جوانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور بوڑوں کی بھی حفاظت فرمائے جو بوڑے موجود ہیں اللہ ان کو صحت والی زندگی حفاظت فرمائے لیکن بیٹھے بیٹھے وہ کتنا بڑا عجر لے سکتے ہیں اور جوان بھی تو کل کو بوڑے ہوں گی ان کو بھی یاد کرنا چاہیے آپ صلی اللہ نے فرمایا سبح اللہ مئت تسبیح امہانی رضی اللہ عنہ بیٹھی ہو نا بوڑی ہو گی ہو نا کمزوری آگی ہے نا تو پھر کیا ہوا یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے جوانی بھی تو تھی اس وقت بھی دین کا کام کرتی تھی تو بیٹھی بیٹھی تم سو مرتبہ صرف یہ کہہ دو سبحان اللہ کیا کہہ دو کتنے مرتبہ سو مرتبہ تعدل مئت رقب تعتقین ها من ولد اسماعیل تم سو مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو عجر تمہیں اتنا ملے گا کہ تم نے اسماعیل کی اولاد میں سے سو گرد نے آزاد کی وحمد اللہ مئت تحمید بیٹھی بیٹھی سو مرتبہ الحمد اللہ کہہ دو تعریق مئت فرس مسرج ملجمہ عجر تمہیں اتنا ملے گا الحمد اللہ سو مرتبہ کہنے کا سو کھوڑے لغام ڈال کے تیار کر کے تم نے اللہ کی راہ میں دے دی بیٹے بیٹے اللہ اکبر سو مرتبہ کہہ دو تعریق مئت بدن مقلد مدقبل تم اللہ اکبر سو مرتبہ کہو گے سو اونٹ تیار کیے گئے اور اللہ کی راہ میں قبول کیے گئے کہ عجر اللہ تم مئت حلللللہ مئت تہلیلہ امہ آنی پھر کیا ہوا تم مڑی ہو اللہ عجر سے محروم پر نہیں کریں سو مرتبہ یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ تملہ ما بین السمائی والعال پریشانی کی بات کیا ہے تم سو مرتبہ یہ پڑھ فارغ ہوگی زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے اللہ تیرے لئے نیکیوں سے مر دیں گے اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے اللہ حضور جلال ہمیں بھی توفیق سے نماز ہے صحابہ اکرام امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے صحابہ اللہ کے سول کے پاس آئے کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ سلم ذہب اہل الدسور بالعجور امیر تو سبقت لے گئے اب وہ یہ نہیں پوچھنے آئے کہ ہمیں کوئی ٹپس بتائیں کہ ہم بھی امیر بن جائے انہوں نے مہمہ کیا پیش کیا ہے اللہ کے سول ان کے پاس مال ہے وہ حج بھی کرتے ہیں پہلا سوا وہ عمرہ بھی کرتے ہیں دوسرا سوا جہاد بھی کرتے ہیں تیسرا سوا صدقہ بھی کرتے ہیں چوتھا سوا ہمارے بات مال لیں ہم یہ چاروں کام نہیں کر سکتے تو وہ تو ہم سے پھر عجب لے گئے فکر کیا ہے کہ نیکیوں میں کیوں آگئے نہ بڑے آج فکر کیا ہے مال میں آگئے نہ بڑے تو آپ صلی اللہ علیہ برابر تمہیں بھی عجر مل جائے گا کہا وہ کون سا عمل ہے کہا جب نماز پڑھ لوں تو نماز کے بعد تسبحون اللہ سلاس 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 نماز کے بعد تین تیس مرپ سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر کہہ دینا اور سو مکمل کرتے وقت دوسری روایت میں آتا ہے لا الہ اللہ وحده لا شیئی لہ لہ الملک و الحمد و علا کل شیئی قدیر یہ پڑھ لوگے وہ جہاد بھی کرتے رہے صدقہ بھی دیتے رہے حج جمعہ بھی کر کے آئے یہ چاروں کے برابر عجر تمہیں یہاں بس رہی تھے تو انہوں نے اپنے شاگید کو بھیجا کہا بیٹا دیکھ چار پانچ صفحہ میں کون بیٹے ہیں تو آکی کہتا ہے استاد محترم سارے غریب لوگ بیٹے ہیں کہتے ہیں ایک بات کہوں بیٹا کہتے ہیں کہو کہا قیامت کے دن بھی اگلی صفحہ میں انہی لوگوں نے ہونا ہے اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا دنیا میں پہلی سب میں بیٹھتا اس کو پیش نہیں کریں اللہ ہمیں بیٹھنے والا بنا دے ایسے تو نہیں لفظ آئے اگر کسی کو پتا چل جائے کہ پہلی صف کا عجر کتنا ہے کسی کو گٹنوں پہ رینگ کے آنا پڑے تو پھر بھی وہ پہنچے بیٹھے آگے کہتے بھی کیسے بیٹھے ہو اب صحابت چھپا تو سکتے نہیں جور تو بول نہیں سکتے تھے ان کی تربیت ہی ایسی نہیں کہا میں اللہ کے سنو بتایا تھے وہ بھی سارے بیٹھے ہیں پھر آگئی ہے رسول اللہ صلی اللہ ہم تو کہتے تھے برابر ہو جائیں گے اب انہوں نے یہ بھی پڑھ لیا ہے تو اللہ کی سنو مسکرہ کہتے ہیں فضل اللہ اتیم ایش پھر یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہیے لیکن حج عمرہ اور جہاد اور صدقے کے برابر تمہیں عجر چاہیے تو نماز کے بعد بیٹھ اور میں آپ کی خدمت میں عدبن یہ گزارش کروں گا آپ بھی اپنی عادت بنائیے سلام پھرنے کے بعد اپنی جنہ پہ بیٹھے رہے سکون سے بیٹھے کبھی دائیں بائیں نہ دیکھا کریں یہ روغان سعال جو نمی دائیں بائیں دیکھ یہ طریقہ اچھا نہیں اس سے منع کی اللہ کی رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے کہاں بیٹھے صحیح بخاری کی روایت میں آپ خدمت نے پیش کے دیتا ہوں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلا میں بیٹھا رہتا جہاں آپ کے قدم ہے جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں آپ کا مسل ہے پیش لیس سب میں مت جائیے گرمی بھی ہو ہوتا نہیں اب اتفاق سے وہ لباس کی ایسا پینا ہوتا اس میں سلوٹیں آ سکتی ہیں تو فٹ سے پیش سب میں چلا جاتا ہے اللہ کے پیارے بندے یہ سلوٹیں جو ہیں انسان میں کتنی ہیں وہ تو نکال لیں تو کوشش نہیں کرتا اپنی جگہ پہ بیٹھے کتنے منٹ لگیں گے پانچ چھے سات عجر کتنا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ ذو جلال کے فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں صحیح بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے اس کو بھی سات ملائے اتنے فرشتے آتے ہیں زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے اور وہ فرشتے آکے دعا کیا کرتے ہیں اللہ اغفر اے اللہ اس کو معاف کر دے اللہ ارحم اے اللہ اس پہ رحمت کی برکہ برسا اللہ اتب علی یا اللہ اس کی طوبہ قبول فرما جب تک انسان کا وضو خطا نہیں ہو جاتا اور کسی کو تکلیف نے دیتا وہ خربوں کی تعداد میں فرشتے دعائیں کرتے ہی آج آپ دس بندوں کو فیس بھی دے دیں تنخواہ بھی دے دیں کہ دعا کریں ایک گھنٹہ کریں سو جائیں گے اور فرشتوں کی دعا برد المعمور کہتے ہیں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور جس نے ایک مرتبہ تواف کیا قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی تو بیٹھا کریں گے آپ انشاءاللہ وعدہ رہا اگر آپ بھاگ کی جاتے ہیں شاپ کھولنے اس میں بھی ورکت کس نے دے نہیں ہے بھی جس نے دے نہیں ہے اس سے بھاگ رہے ہیں جس نے دینا کچھ نہیں اس کے پاس جا رہے آپ چک کیجئے کہ جس بندے کی بخشش ہو جائے جو اللہ کی رحمت کی چادر جس پہ آ جائے اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے توبہ قبول کر لے فرشتوں کو اس کے لئے تواب لگا دی اس سے بڑا بھی خوش نسیب ہے لگا مجراب وعمل توفیق تا فرمائی ومعالی اللہ جزاک واللہ خیم الحمد للہ على احسان والشکر لہو على توفیق ومتنان اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان فإنه عدو للانسان رسول اللہ صل اللہ وعليه علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد کے دن عامال کو اس کا وضل کیا جائے گا قرآن بھی کہتا ہے لطل میزان قائم کریں گے اتنا بڑا ترازو لگو دعتی سنوات ولعبو من فیہن فی قفت اللہ وسیعت ترازو کہ ایک پلڑے میں اگر زمین و آسمان سارے زمین سارے آسمان رکھ دیے جائیں تو پھر بھی وہ ایک پلڑا بھرے گا نہیں لیکن اس میزان میں سب سے بھاری کلمات جو ہیں وہ کون سے ہیں کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ ویحمد سبحان اللہ العظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لقیتو ابراہیم لیلت اسری بی میں جس دن میراج ہوئی اس رات جس رات میراج ہوئی اس رات میری ملاقات ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ سے ہوئے تو ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ نے ایک پیغام میری اور آپ کے لئے دیا ابراہیم علیہ صلی اللہ کیا کہنے لگے یا محمد صلی اللہ وآلہ سلام اقرع علی امتک من سلام اے محمد جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا وآلہ 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 سلام سلام کہنے کے بعد ایک توفہ بھی دے دینا ان کو خبر دینا ان الجنہ طیبت طرب جنت کی بٹی بڑی بڑی عزبت المان اس کے پانی بڑے میٹھے فینہ قیعان کھلے چٹی المیدان بھی اللہ نے رکھے ہیں وآلہ غراسہ میدانوں کی سوسائٹیاں تم اپنے نام کروانا چاہتے ہو دیکھ چھوٹا سا کام کر سبحان اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ اکبر کہ تم پڑھ لو جنت میں تمہاری بوکنگ جاری ہو جائے آج تو فائل ملتی ہے زمین نہیں ہوتی بعد میں پتہ چلتا ہے فائل کے پیسے بھی گئے نہیں ہو سکتا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق سلام سلام آپ صلی اللہ وآلہ 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 کے فرامین کے بعد میں تین باتیں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اتفاق سے آج وہ دن ہے جس کو عید کا دن کہا گیا ہے جمعہ کے دن کو اللہ کے سور فرغات اللہ نے عید کا دن بنایا مسلمان کی دو عید فطر عید العضح ہیں اللہ تعالی نے جو انام دی ہیں اور جمعہ کی فضیلت بھی بیان کی مسلمان کے عید برائیں گے اور غیر مسلم کی عید ابھی دو دن پہرے گزرے جس کے اندر اللہ کی پاکیز گی بیان کرنے کی بجائے اللہ حضور جلال کو گالیاں دی گئے یہ میں نہیں کہہ رہا حدیث ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لائک نہیں ہے کہ مجھے گالی دے آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لائک نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے سنو کیسے آدم کا بیٹا میرا بن میں نے اسے پیدا کیا وہ مجھے گالی کیسے دیتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہے تو یہ مجھے گالی دیتا ہے سچ بتائیے پچیس تاریخ کو کیا کہتے ہیں لوگ بول یہ کیا معنی اس کا کیا معنی اس کا اللہ حضور جلال اس کے بارے میں یہ تصور بنانا اور عیسیٰ علیہ صلی و السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ اللہ کو گالی ہے اور افسوس اس بات پہ ہے دشمن تو دشمن ہوا کافر نام بلیور ہوئے انہوں نے تو کہنا ہے کیونکہ ان سے تو جہنم بھر نہیں اگر وہ احساس احساس شرم ہونی چاہیے کہ وہ چاہیے کہ میں اس گالی میں شریک ہو جاؤ اور ایک سے دو پکچروں کے لئے اپنا ایمان بیچ دے اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ میری ذمہ داری ہے بینگا مسلم میں مسلمان اس وقت ہوں سچا جب تک میں اپنے رب کی پاکی نہیں بیان کرتا میرا اسلام کیسے فقیضہ ہو سکتا ہے آپ پھر میں عید الادحا میں کسی حیسائی نے آپ کو کہا ہے آپ نے کبھی گاڈ سپیل پڑی ہے قرآن کہتا ہم نے ایک انجیل اور ایک تورات اتاری ہے یہ اتنی انجیل کہاں سے آگئی اللہ نے تو ایک اتاری اور اس کا متن اور سکرپٹ کیا کہتا ہے کبھی اس کو کھول کے بھی دیکھ یہ قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطر من وتنشق الارض وتخر الجمال وحد اندعو للرحمن ولدا وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا تکاد السماوات یتفطر اتنا بڑا یہ کلمہ ہے آسمان شک ہو جائیں زمین پھٹ جائیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا آسمان اور زمین اور پہاڑ اس کو درداشت نہیں کر سکتے لیکن انسان کتنا ظالم ہے کہ چند ٹکوں کے بدلے اور وقتی خوشیاں لینے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرنے کے لئے دو چار پکشنیں بنوانے کے لئے اپنے ایمان کا جنازہ نکر لیتا ہے باقی اللہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں عیسائی بادشاہ کو چلا کہ یہ شخص بڑی بات کرتا اسلام کی اللہ عزیز کو اس کا میں انتہان لیتا اور وہ چاہتا یہ تھا کہ مسلمانوں کو ظلیل کرے اس نے سب سے پہلے تو اپنے پاس بلانے کے لئے دروازہ چھوٹا بنایا کہ جب آئے گا تو چھک کے گزرے گا باقی اللہ نہیں جب وہ آیا وہ اس مکاری کو سمجھ گیا اس نے سامنے سے گزرنے کے بجائے بیک سے پیچھے داخل ہوا اور انتہائی ذلت کا نے کبھی لڑائی بھی کی کہتے ہیں لڑائی بھی کی کہتے ہیں شکست بھی ہوئی اور جیت بھی ہوئی کہتے ہیں ہاں شکست بھی جیت بھی ہوئی کہتے ہیں وہ نبی کیسا شکست کھا جائے تو آگے سے جواب دیا وہ نبی کیسا جس کو سولی بھی لٹکا دیا جائے زلیل ہوا قداد شاہ یہ بتاؤ قصت عائشہ وعائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے لوگوں نے اس پہ لحمت لگائی تھی کہتے قصت عائشہ زی قصت مریم علیہ الصلاة والسلام وہی قصہ جو مریم علیہ الصلاة والسلام کا تھا اس پہ بھی لوگوں نے بہتان بنایا تھا اس پہ بھی عائشہ اللہ نے بیٹا دیا تھا اور سیدہ عائشہ کا بیٹا بھی نہیں تھا اب اس کی ذلت کہا یہ تھا کہ کوئی بات نہیں بنی تو باقی اللہ نے جھٹ سے سوال کیا سنائیے آپ کے بچوں کا کیا حال ہے غصہ میں آگئے کہتے تمہیں پتہ نہیں کہ ہمارے بچے نہیں پاکیزہ لوگ ہیں تم اپنے آپ پاکیزہ بنانے کے لئے بچوں سے الگ رکھتے اور تم کہتے اللہ کے بیٹا ہے یہ ذلت سامنے کس طرح بیس کی علم جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ ان چیزوں کا رد نہیں کر سکتے میں آپ سے ایک چھوٹا اہد لینا چاہتا ہوں زندگی کے اندر عمر البلخی کی بات یاد رکھ جو غیر مسلم کی خوشی میں اس کی عید میں انڈا بھی لے کے جاتا ہے وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے کس موس سے مسلمان دو دو اور تین تین ہزار کا کیک لے کے جاتا ہے اور صرف دنیا کی اس نشے کو سامنے رکھتے ہوئے ریاداری اور اقلابے کے لیے اپنے رب کی پاکیزگی کو مت بھولئے آپ نے جتنی احادی سنی ہیں اللہ کی قسم اگر میں اور آپ عمل کر لیں تو قیامت کے دنے اللہ ہمیں پاکیزگی والی جنت عطا کرے اللہ حضرت جلال سے